وہاں جسم بہت قیمتی ہوتے ہیں جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں عزت کی بولی سب سے اونچی لگتی ہے جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بلتے ہوا سرے بادا سبلے کی تھاپ پر ناچتی ہے اور جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بھوک تہوید کے عذاب بھلا دیتی ہے یہاں حوض کے پجاری سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں یہاں پہ ناچتے پیروں کی تھاپ بکتی ہے یہاں پہ جاگتی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں یہاں پہ پھول سے ہونٹوں کی سیاہ بکتی ہے یہاں پہ جسمیں بکتے شباب بکتے علی وپار بھوک دو وقت کی روٹی کے عوض بنتے ہوا کو ابن آدم کی ہوت کا نشانہ بننے پر مجبور کر دیتی ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی چودہ سالہ دیر اپنی اسمت لٹانے کے بعد جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی تھر کی جلسی ریٹ پر ننگے پہنچ چلنے والی قوم کا صدر اسلام آباد کی سڑکوں پر مرسی دیر میں سفر کرتا ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی بلوتستان کی خوشک سالی پر ائر کنڈیشن کمروں میں منرل واتر پی پی کر غور کیا جاتا ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی یہ شاہر آہیں اسی واسطے بنی تھی کیا کہ ان پر دیس کی جنتا فسک کر مرے زمینے کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و ہوا بلک بلک کر مرے ملے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہے کہ دختران وطن تار تار کو ترسے چمن کو اسی لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسے آلی وکار یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں ہر کوئی اپنی دھن میں مگن ہے سر کھ جانے کی فرصت نہیں دائیں بائیں کی فکر نہیں ہر شخص بھوکا ہے کوئی اقتدار کا طالب ہے تو کوئی شہرت کا بھوکا کوئی دولت کا پرستار ہے تو کوئی سیٹھ کا بھوکا کوئی بھنگ کے ایک پیانے کے عیقز اپنا سب کچھ ہجھاور کرنے پر آمادہ تو کوئی طاقت کا بھوکا کہتر رجال بستا چلا جا رہا ہے تہذیب و تمتن کے پیمانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر وقت کی ناکذی کا جلا کر رہے ہیں ہم زوال کی آخری حدوں کے بھی آخر پر پہنچ چکے ہیں انصاف مہیہ کرنے والے ادارے سسک سسک کر دم توڑ رہے ہیں ہر طرف سے ایک ہی بھوکا سنائی دیتی ہے بھوک تہذیب کے عذاب بھلا دیتی ہے علی وقاس سنیے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب بوڑے پروفیسر کو چھ مار تک پنشن نہ ملی تو اپنی کن پٹی پر پسٹال رکھا بولا تھا میرا پاکستان ہے یہ تیرہ پاکستان ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب تفنیم سولنگی بھوکے کتوں کا نوالے تر پنی تو بولی پڑی ہیں گنگ کٹہرے عدالتیں چپ ہیں سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب مزدور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹا تو اپنے بچوں سے نظریں جو آتے ہوئے بولا تھیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ وزیر آدم کی کھلی کچہری میں خودکوزی کرنے والا شخص بولا تھا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب جاگردار کے رستاگیر غریب ہاری کی بیٹی کو اٹھا کر لے کے گئے تھے تو وہ بولا تھا آواز جو انصاف کو انصاف کہاں ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ دمہ دولا کے بے گورو کپن لاشے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں نویز جو انسان کو کہ انسان مر گیا سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں دکٹر آفیہ صدیقی آج بھی سرابہ سوال ہے بیمیدار کون سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں لال مسجد کے شہدات کہہ رہے ہیں پاک فوائز تو زندہ آواز اور سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب بے روزگار باپ نے اپنی تین جوان بیٹیوں کو موت کے گھار تتارا تھا تو بولا تھا عجب رسم ہے چارہ گروں کی محصر میں لگا کر رحم نمک بھی مساج کرتے ہیں غریب شہر پر اپتا ہے ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں عریب اکار بھوک چہزیز کے عذاب بھلا دیتی ہے غربت سے مجبور لوگ اپنے بچے بھون کر کھا جاتے ہیں اپنے گردے اور آنکھیں بیٹ آتے ہیں اپنی آنکھ آنکھ سالہ بچیاں دلالوں کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ آنکھ میں کوچ جاتے ہیں دریاؤں سمندروں میں چھنانیاں لگا دیتے ہیں پنکھوں کے ساتھ لٹک جاتے ہیں ٹرین کی پٹڑی کے آگے لے جاتے ہیں غربت ظلم اور مہنگائی سے مجبور لوگ اپنے معصوم بچوں کے گلے کار دیتے ہیں عریب اکار صدارت وزارت اور امارت کے بھوکے چہزیبی اقدار کو پامال کر دیتے ہیں کبھی تو چند خوٹے سکھوں کے وقت قوم کی بیٹیوں کو بیٹ آتے ہیں تو کبھی مساجد کا تقدر پامال کرتے ہوئے میں لہو رنگ کرتے ہیں اور کبھی اپنی ہی عوام سے کہتے ہیں میں تمہیں وہاں سے نشانہ بناوں گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں جلے گا جب لوگ یہ کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے میں سوچنے لگتا ہوں کیا دیکھ رہا ہے عریب اکار اس سے پہلے اس سے پہلے کہ بھوک اس ملک کو کھا جائے اس سے پہلے کہ لہجے پہ آواز ہو جائیں سر سنگید سب پہ ساز ہو جائیں ملت اسلامیہ کی یہ بیٹی ملک و قوم کی بیٹی اور آپ کی بیٹی آپ سے استدار کرتی ہے خدا رہا خدا رہا پوڑے باپ کا سہارہ بن جائیے جس کے بیٹے نے خود فوری کی خدا رہا سورت کے آپ تو پوائنٹ آگی ہے جس کی بیٹی جاگردار کی حبت کا نشانہ بنی اور خدا رہا اور معصوم بچوں کے سر پر دستے شفقت رکھیے جن کا باپ پولیس مقابلے میں مارا گیا ان اشار کے ساتھ ہی موضوع دیرے بہت سمیٹی ہوں ستم ذریفی وقت میں کلیوں کی نزاکت کو دلوں کی محبت کو اس طرح سے مطلع ہے اس طرح سے کجلا ہے کہ زندگی عدیت ہے اور ساتھ کی بھی قیمت ہے کس کا ہاتھ ہے جو خون سے رگا نہیں کس کا گرے وہاں ہے جو گرف سے بچا نہیں صدا موت آتی ہے شہر بھر کی گلیوں سے خون کی بو آتی ہے پھولوں اور کلیوں سے شکریہ یہ مصطفیٰ کی امت کب سے سسک رہی ہے کیا غیرت مسلمانہ پید ہو گئی ہے یہ مصطفیٰ کی امت کب سے سسک رہی ہے کیا غیرت مسلمانہ پید ہو گئی ہے ہر سمت خون مسلم یہ تجھ سے پوچھتا ہے ہر سمت خون مسلم یہ تجھ سے پوچھتا ہے